منگلہ دیش کے خلاف پلئیر آف دا میچ ایوارڈ حاصل کرنے والے پاکستانی اوپنر فقر زمان کا کہنا ہے ایشیا کب کے بعد انہوں نے بہت زیادہ پریکٹس کی میچ میں انہوں نے عبداللہ شفیق سے کہا تھا کہ ابتدائی چار اوورز محتاط انداز سے کھیلنے کے بعد جارہانہ انداز سے کھیلوں گا چاہے پچھ کیسی بھی ہو ورڈ کب میں کوئی بھی جیت آپ کو کانفیننس دیتی ہے اور ہم لوگ بھی اسی جیت کا ویٹ کر رہے تھے اور دیکھیں ابھی وہی اپس اینڈ بٹس پہ ہے لیکن ہم لوگ کوشش کریں گے کہ اگلے دونوں میچز بھی ہم لوگ اچھے رنڈ سے جیتے ہیں اور ہمارا ٹارگیٹ تو سمی فائنل ہے اور اسی کے لیے کوشش کریں گے انڈیا کی وکٹس ہے بس تو بیٹس مینوں کے لیے پہلے اگر تین چار اور کھیل جائے تو اس کے بعد میرے حال میں آسان ہوتا ہے رنڈ کرنا اور باؤنڈری بھی اتنی بڑی نہیں ہے باؤنڈریز بھی چھوٹی ہے تو ایسے ہی اور بس میری بھی یہی کوشش ہوگی کہ جو نیکس دو میچز ہیں اس میں اتنا پرسوم کروں کہ ہمارے ٹیم جیجے انجری میری ایسی تھی کہ اس میں میں کسی بھی ٹائم کھیل سکتا تھا اگر ٹیم کو ضرورت پڑتی تو ایسی سویر کوئی بہت زیادہ خطرناک انجری نہیں ہوئی تھی اگر ٹیم کو میری ضرورت ہوتی تو میں کسی بھی ٹائم ٹیم میں آ سکتا تھا انڈیا اور پاکستان کا میچ بہت بڑا ہوتا ہے اور اس کا فرق تو پڑتا ہے یہ تو اگر میں بولوں کہ نہیں پڑتا تو غلط ہوگا لیکن سارے پلیئرز ہیں پروفیشنل ہیں اور کافی زیادہ کرکٹ کھیلے ہوئے ہیں انڈیا کے گینس بھی کافی سارے میجز کھیلے ہوئے ہیں تو آپ سچ اس طرح کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن یہ ہے کہ میرے حال میں ہمارا جو ریدم بند رہے گر آپ دیکھیں تو جو پچھلا ساؤتھ افریقہ کے اگینسٹ ہم لوگ کہہ لیں اس میں ہم لوگ نے بیٹنگ میں بھی کم بیک کیا پھر بولنگ میں بھی کم بیک کیا تو اس سے آپ کا ایک کمبینیشن بن جا دی